شکریہ سن سر یہ کیبنٹ ڈیویجن ایک اتنا پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے کہ پوری کیبنٹ اور ماشاءاللہ سے اتنی بڑی کیبنٹ اس پر بات کرنی پھر ایک ایک وزیر اور اس کی ایک ایک وزیر کی ایک ایک ناکامی پر بات کرنی تو سر یہ بہت ٹائم لے گی اب کون سا وزیر ایسا ہو جس کی کوئی ناکامی نہیں ہر وزیر ہے لہذا اگر ہم وزیر ایک ایک کر کے بات کریں گے تو سر آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے کوشش کرتے ہیں اس کو سمیٹنی کی سر یہ ایک سو بیس تیس کے قریب لوگ ہیں جو آسٹریڈٹی کے نام پہ رکھے گئے اور ان کا سب کا ایک ہی کام ہے کہ پچھلی حکومت کو برا کہو باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا نہ تین سالوں میں انہوں نے کچھ کیا ہے اور باقی دو سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کرنا صرف ایک کام ایک سو بیس لوگوں کا یہ ہے کہ پچھلی حکومت کو برا کہنا ہے آج سر لوگ گلی کوچوں میں یہ بات کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ کتنے خوشنصیب تھے وہ ممالک جو بیانوے کا ورلڈ کپ ہار گئے تھے وہ وہ ممالک کتنے خوشنصیب تھے کوئی ایٹم بم اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا سر جتنا اس شیشے کے مرتبان نے ہمیں اتنا نقصان پہنچا ہے آپ اس میں بات کریں جو آپ کا ایچگر میرے سر ایجنڈ ہے کیونٹ کی ناکامی بیان کرنا میں وہی کر رہا ہوں سر انہوں نے پیسے مانگئے میں ان کی ناکامی بیان کر رہا ہوں یہی تو بات کرنی ہے سر اور کیا کرنا ہم نے کمال ہوگی ہے سر سر آپ صرف نیا آفنگ پاکستان لے لے سر یہ بہت شور ہوا اس کا کہ جی ہم بڑا کام کریں اب سر حریپور جیل کا ایک محمد اشفاق نامی آدمی اس کا بیلٹ میں نام نکل ہے ایک تو عجیب و غریب بیلٹ وزیراعظم پاکستان نے کیا پندرہ لاکھ آدمیوں کا بیلٹ کیا پانچ پرچیاں نکالی وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ بتائیں سر وہی پانچ نکالا ہے اس میں سے وہ سامنے بیٹھے تھے وہ پانچ پرچی ہوئے ہیں یہ پانچ آدمی اب پندرہ لاکھ میں سے کس طرح وہ پانچ آدمی نکالا ہے جو سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے ان کو دے دیا جو ایک تو قرآن دازی کا یہ عالم تھا پھر سر ایک بندے کو یہ حریپور جیل کا ملازم ہے آپ دیکھ سکتے اس کا خوش قسمتی سے نام نکل آیا اس کی تنخواہ ہے پینتیس ہزار اس کو ہر کوارٹر میں دینے ہے تین لاکھ یعنی تین مہینے میں تین لاکھ اور اس کو گھر ملے گا آخر میں جا کے سکسٹی سکس لیکھ کا وہ گھرے سٹریکچر پشاور میں جہاں پہ ابھی بھی پانچ لاکھ کا گھر مل جاتا ہے یہ آپ کی آوسنگ اس کی وہ ایک سٹھ لاکھ روپے اس غریب سے کمانے کے چکر میں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو گھر دیں گے وہ پچاس لاکھ گھر تو بھولی جاؤ اب کہہ رہے تھے پچاس کرون نوکریاں دیں گے ایک کروڑ اب نوکری نہیں تھی اب کہہ رہے ہیں ہر گھر سے ایک آدمی کو ٹریننگ دیں گے اور مجھے یقین ہے اگلے بجٹ میں یہ کہیں گے کہ ہم ہر گھر سے ایک آدمی کو راستہ بتائیں گے کہ جاؤ وہاں سے ٹریننگ ملتی ہے یہ اب بھی نیچے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ سو یہ اچھا ذر اب کووٹ سر کووٹ تو ان کے لیے جیسے خوش نصیبی ہوگی لاتری نکلائے ان کا پرائز بانڈ جیک پوٹ نکلائے اب ایک تو آڈٹ کووٹ کا جو تھا اربو روپے میں اس میں ہیر پھیر ہو گئی ان کو سود ادا نہیں کرنا پڑا صرف انٹرس انہوں نے دیا اور کووٹ ان کے لیے خدا تعالی اللہ بچائے کسی کو نہ ہو پاکستانیوں کے لیے تو اللہ اس عذاب سے میں نجات دلائے سارے عذاب سے لیکن ان کے لیے تو جیسے جیک پوٹ تھا اب سر نیب کی بات لے لیں اس کو بھی پیسے چاہیے اب بتاؤ سر میں نے اس فلور آف دی ہاؤس پہ ثبوت پیش کی ہیں میرے پاس ثبوت ہیں کہ چیئرمن نیب بلیک میل ہو رہا ہے میرے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس قسم کا کوئی جواب نہیں دیا میرے پاس سکرین شوٹ موجود ہے کہ اس خاتون کو کہا گیا کہ آپ کا کیس یومن رائٹس میں بیجا گیا اور یہ اس خاتون کی ویڈیو تھی اب جو اتنا بلیک میل چیئرمن ہو اور اس کا کام صرف یہی اب سر آپ مجھے ایک بات بتاؤ بقول ان کے یہ اس کیبنٹ ففٹی پرسن ان کو وزارتوں سے نکالا گیا ہے دوسری وزارت نہیں لی گئی ہے ففٹی پرسن کیبنٹ کو کبھی کہا گیا کہ جی اس نے گیس میں گڑھ بڑھ کر دی اس کو دوسری وزارت دی اب بھئی گڑھ بڑھ کر دی تو دوسری وزارت کیوں دے رہے ہو کبھی کہا گیا کہ اس نے دوائیوں میں گڑھ بڑھ کر دی اس کو دوسری وزارت دے دو بھئی جس نے گڑھ بڑھ کر دی اس کو باہر نکالو آپ کوئی ایک وزارت پھر خود بیان بھی دیتے ہیں جب انہوں نے اپنی انفرمیشن منسٹر کو نکالا تو کاجی انہوں نے کمیشن مانگی تھی آج پھر اس کو پنجاب میں لگا دیا خود الزام لگاتے ہیں خود مانتے ہیں کہ کرپشن ہے خود مانتے ہیں کہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے پھر خودی وزارت پہ لگا دیتے ہیں یہ ایک میوزیکل چیئر ہے یہ ایک میوزیکل چیئر ہے ہمارے وزیراعظم صاحب کی سربراہی میں اور سر کوئی پلان نہیں کوئی پلان نہیں کوئی ٹیم نہیں کہتے تھے ہمارے پاس دو سو ماہرے معاشیات ہیں جو اب کم ہوتے 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 ایک آتھ چائنہ کا رستو رہ گیا باقی تو سب غائب ہو گئے باقی سب غائب ہو آج سر ناکامی کا آپ کا یہ عالم ہے کہ رنگ روڈ جیسے مہمیگا کرپشن کے الیکٹرک کا عارف نکوی کوئی پوچھا ہے آپ نے کبھی اس سے وہ ماسک اور دوائیوں کے کوویٹ کے پیسوں میں گھڑ بڑ ہوئی وہ زفر مرزا صاحب اس کو کسی نے پوچھا میرے نیب والے بھائی نیب بھائی آپ نے کبھی ان کا نوٹس لیا ہے ایڈریس دے چیر پلیز ایڈریس دے چیر مجھے پتہ ہے پتہل صاحب ایڈریس دے چیر سب بھائی میں ایڈریس دے چیر میں تو مجھے تو سر وہ یہ جس طرح کی انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں تو سر بات یہ کہ کچھ باگ جائیں گے کچھ باگ جائیں گے کچھ باگ گئے ہیں پر مجھے تو یہ ہے کہ تیرا کیا ہوگا کالیا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہو جائے گا سر سب باگ جائیں گے ابھی سر آٹے کا کچھ نہیں ہوا بولا جی آٹا غائبے پکڑ لیں گے مافیا سے لڑ جائیں گے تکرا جائیں گے وہ بیٹھا ہے راجہ عیاس اس کی منتظر لے کر کے لے آیا ہو چیز نہیں ہوا لوگی بہتا یہ مافیا سے تکرائیں یہ کیا کسی سے تکرائیں گے یہ صرف باتیں کریں گے بیکار کی اور ہم ان کو پیسے دیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں اور ان کو پیسے دو اربو دو کھربو دو تاکہ یہ اور ناکامیوں پر ناکامیاں کرتے جائیں سر ان کے بیانات بھی عجیب ہوتے ہیں یہ بیانات کوئی وضیح ہمارا جو ہے وہ جو فوت ہو گیا شخص تین سال بعد اس سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے اور کوئی شخص وہ بھائی ناراض نہ ہو جائے وہ بولتا ہے کنموشن تو انڈیا چلا گیا ہے خدا کے واسطے اتنے پیسے آپ لیتے ہو تو باتیں تو ٹھیک کر لو تینکیو سر تینکیو پلیس جی پلیس وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں پلیس اپنے وقت نہیں دیا بہرحال اس کیبینٹ اور پرائی منسٹر کے لیے اتنا کہوں گا کہ راہوں سے آشنا ہوں نہ منزل سے روشناس لے جا رہا ہے شوک چلا جا رہا ہوں مخترمہ شاہد اختر علی جنابی سپیکر کیبینٹ ڈیویزن کے حوالے سے کٹ موشنز